دلی پولس تماشبین بنی اس پورے معاملے میں تماشبین بننے کے علاوہ دلی پولس کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ ڈابنی تھانے کے باہر عورتوں کا یہ غصہ انہیں خاکی وردی والوں کے خلاف ہے اگر اس پیڑت پریوار کے دعو پر یقین کریں تو دلی پولس کا دعوان ایک بار پھر دابدار ہوا ہے ازام ہے کہ دلی پولس کی کسٹڑی میں تھائٹ ڈگری ڈوچر کے بعد شہادرہ کے رہنے والے امید کی موت ہو گئی ہے پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ 14 ستمبر کو امید اپنے گھر شہادرہ سے اپنے سسراغ بندہ پور آیا تھا لیکن اس دن سے ہی امید تچانک غائب ہو گیا گھر والوں میں کافی کھوجبین کے بعد تھکھار کر پولس تھانے میں گمشودکی کی ریپورٹ درج کروائی لیکن گمشودکی کی ریپورٹ درج ہونے کے بعد دعوانی تھانے سے فون آتا ہے کہ امید کو چوہی کے الزام میں گرفتہ کیا گیا ہے اگلے دن گھر والے امید کی زمانت کی تیاری میں ہی تھے کہ دعوانی تھانے سے ایک بار پھر فون آتا ہے کہ پولس نے امید کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ گھر والے خود تھانے جا کے ریپورٹ کو چھوڑانا چاہتے تھے لہن پولس نے فون کا ریپورٹ درج کروائی کہ دعوانی تھانے سے فون کو چھوڑ دینے کا دعوان کیا قریب ایک گھٹے بعد میرے کو رام نیواز کا فون آتا ہے اور رام نیواز کہتا ہی میرے تیرے بھائی کو چھوڑ دیا ہے اور میرے اس کے فون پہ گایا کہ جناب اس کو مت چھوڑ دیا ہے آپ تلطر مجھے ہیٹ آفر نہیں کرو گے میں کیسے مانوں کہ آپ نے میرے بھائی کو چھوڑ رہا ہے پھر بھی وہ نہیں مان رہا ہے پھر بھی وہ رام نیواز نہیں مان رہا کرو گے میں نے چھوڑ دیا ہے اور مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ میرے بھائی کو کیا گیتے ہیں اسی نیرے رام نیواز نے مان دانا ہے کسٹرنی سے چھوڑ جانے کے پولس کے دعووں کے باوجود امیر تب بھی گھر نہیں پہنچا تھا اور گھر والے لگاتار پولس تھانے کے چکر کٹ رہے تھے اس بیچ بائی ستمبر کو امیر کے گھر ایک بار پھر پولس تھانے سے آئی فون کی گھنٹی گو جی لیکن اس بار تھانے سے جو خبر سنائی گئی وہ امیر کے پورے پریبار پر پہاڑ بن کر ٹھوٹا تھا پولس نے ایک جھٹکے میں ہی گھر والوں کو امیر کی موت کی خبر سنائی اور لاش کا ٹھکانہ بتایا ڈلی کا ڈیڈیو اسپتار اب پریبار والے چیخ کیک کر اس پولس والے کا نام بتا رہے ہیں جسے وہ اپنے بیٹی کی بہت کاز ذمہ دار ماتے ہیں جوان بیٹی کو کھونے کا غم اس پولی ماں کے سینے کو چھانی کر رہا ہے ہمارے لیے کار کہ تمہارے پہ تندی رندی گالی دے ہم جا تمہارے جمعہ دار ہیں تمہارے لڑکے گھومے تک تم جانو ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کوئی پتا مجھے گالی بھی دی میرے پاپا سے میرے پاس وہ بیٹی ہیں تھی میں مام اس پوری ماں کی فریاد چونے کا وقت بھی دلی پولیس کے آرہ ادھکاریوں کے پاس نہیں ہے اور نہیں دلی پولیس کے پاس ان کے سوالوں کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ آخر دلی پولیس نے عمید کو کس چوری کے الزام میں گرفتہ کیا اگر گرفتہ کیا تھا تو پھر بغیر زمانت کے چھوڑ کیسے دیا پریبار کے تھانے پہنچے تک کا انتظار کیوں نہیں کیا اور سوال یہ ہے کہ جب دلی پولیس نے عمید کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کی لاش کی خبر دلی پولیس کو کیسے لگی یہ چرد ایسے سوال ہیں جو دلی پولیس کو کٹ گھڑے میں کھڑا کرتے ہیں سنی آریا دلی نیوز 24